دو ہزار پاس میں ہمارے کوئی موقع ملا اپنا ہم نے سجایا اور اس ہی کی طرف کام کیا میں اس میں اپنے جوانوں کو دیکھتا تھا ان کو پڑھائی کی دکت تھی پڑھنے کے لیے کوئی کرنا تک جاتا تھا کوئی مہارا شاہ جاتا تھا کسے انجینئرنگ کرنی ہو میڈیکل کرنا ہو ہائر ایڈیوکیشن لینی ہو کوئی فیشن ٹکلورجی میں جارہا ہو کوئی دیزائن میں جارہا ہو تو کہاں جاتے تھے مور پردیشوں میں جاتے تھے اس واسطے میں نے ایک سکشاہ کا حب بنانے کا کام کیا پورے چاہے وہ میڈیکل کالجیز ہوں چاہے یونیسٹری ہوں چاہے سکول ہوں چاہے کالج ہوں اور دوسرا جو بھی دیش میں دیکھتا تھا اس کی پرگتی کا پیمانہ دیکھتا تھا تو وہ ملتا تھا جس پردیش دیش کے سب سے چھے کھلاڑی ہیں اولمپکس میں سب سے آگئے جاتے ہیں وہ دیش سب سے زیادہ وکشت ہے تو کھلاڑی نے کیا میرے کھلاڑی وکشت ہوں اور نتیزہ آپ نے دیکھا چاہے وہ اولمپکس میں ہو مطلب اگر چھے گولڈ میڈل چھے میڈل آئے ہیں اندوستان کے تو اس میں سے چار ہریانے کے کامن ویلت میں اگر چھے تو بائیس اکیلے ہریانے کے ہماری پاپولیشن دو پرسنٹ اور پورے پردیش میں سٹیڈیم اور شکشہ کے کیندر میڈیکل کالیج یونیورسٹری اس کا جال بھیجھانے کا کام کیا لیکن اس آٹھ سال میں ہمارے پردیش کہاں پہنچ گیا کہاں تھا کہاں پہنچ گئے آج جاؤ تو اگر سکول تو وہاں ماسٹر نہیں ارے ہسپتار تو وہاں ڈاکٹر نہیں دفتر چلے جاؤ تو وہاں کرمچاری نہیں کوئی وکاس کے لیے چلے جاؤ تو خجانے میں پیسہ نہیں تین لاکھ کروڑ کرجا کر دیا آج ہمارے پردیش پہنوں نے چار واق کی نیتی پر چل رہے ہیں چار واق کہتا تھا کرجا لوگ گی پیو موت کرو مرنے کے بعد کون پوچھے گا اس نیتی پر چلنے ایسا نہیں چلنے دے گا ہے